اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو تو ویڈیو کے نیکس پارٹ پہ میں آپ کے سامنے ہوں تو سٹوڈنٹس آج ہم اس کا ملتان بورٹ کا جو گروپ ون کا ہم 2021 کا میتھمیٹس کا پیپر ڈسکس کر رہے تھے تو فرس پارٹ میں ہم نے اس کے 20 ایم سی کو ڈسکس کیے تھے اب ہم اس کے پارٹ 2 پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ایسے ٹائپ اس کا سیکشن کہلاتا ہے اس کا سیکشن 1 ہے یعنی ایسے ٹائپ میں آپ کے پاس سبجیکٹیو پورشن بھی اسے کہتے ہیں اس میں آپ کے پاس شارٹ کوشن بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد سیکشن 2 میں لونگ کوشن کیے جاتے ہیں اب شارٹ کوشن تین حصوں پر مشتمل ہیں اور ہر کوشن نمبر 2 جس میں لکھا ہوا ہے کہ اٹیم این ایٹ پارٹس اب یہاں پہ آپ کے پاس 12 پارٹس گون ہوتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے پاس ٹوٹل پارٹس نمبر 12 ہیں کوشن نمبر 2 ہے اس کے ٹوٹل پارٹس 12 ہیں اس میں سے آپ نے 8 اٹیم کرنے ہوتے ہیں تو ہم ان تمام کوشن کو ڈسکس کریں گے سوڈنٹس تو اس کے لیے آج کی کلاس ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اب اس میں پہلا کوشن آپ کے پاس ہے determine whether the function f of x is equal to sine x plus cause x is even or odd یعنی ہم نے اس function کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ function even ہے یا odd ہے تو بیٹا اس کے لیے آپ دیکھیں یہ کوشن کو میں نے الیڈا شیٹ پر لکھا ہوا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک function دیا گیا f of x is equal to sine x plus cause x تو یاد رکھے گا کوئی بھی function اگر ہمارے پاس ہو جس کو ہم نے چیک کرنا ہو کہ وہ even ہے یا odd ہے اس کے لیے جو اس کا criteria ہے وہ simple ہم x کی جگہ put کر دیتے ہیں put x is equal to minus x یہ شارٹ question کے لیے میں اس کا بتا رہا ہوں آپ نے x کو x is equal to minus x question میں put کر دینا ہے جہاں بھی آپ کے پاس ہو تو f of minus x اس x کی جگہ پہ بھی آپ نے minus x put کر دینا ہے اور right side پہ بھی جہاں بھی آپ کو x نظر آئے وہاں پہ آپ نے minus x put کر دینا ہے تو آپ نے پہلے step میں کیا کیا آپ نے x کی جگہ پہ minus x put کر دیا left side پہ بھی اور right side پہ بھی اور ہمیں اچھے سے پتا ہے اس کی property کہ بھئی اگر ہمارے پاس یہ ہم نے first year میں پڑا تھا کہ sign کے ساتھ اگر negative angle آ جائے تو اس کا ہم negative پہلے لے آتے ہیں minus sign theta یہ دونوں آپس میں equal ہیں اور similarly ہم نے first year میں اس کے ساتھ ہی یہ پڑا تھا کہ cause کا اگر negative آ جائے تو اسے ہم کیا کر دیتے ہیں negative skip ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے cause theta تو یہاں پہ یہ property ہم لگائیں گے اب یہاں پہ دیکھئے تو آپ کے پاس next step میں f of minus x is equal to sign کا negative by property ہمارے پاس پہلے آ جائے گا sign of x negative sign of x اور cause کا negative ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اب students یاد رکھے گا even اور odd function کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اگر ہمارے پاس negative totally question میں ختم ہو جائے تو پھر تو کوئی issue نہیں اگر negative کسی ایک portion میں ختم ہو کسی میں نہ ہو تو پھر ہم negative common لے کے چیک کر لیتے ہیں جب ہم negative یہاں سے common لیں گے تو negative یہ sign والا باہر آ کے یہ پلس ہو جائے گا sign x اور cause میں یہاں negative آ جائے گا اب یاد رکھے گا جب بھی ہم یہاں سے negative common لیں گے تو کیا یہ function جو آپ کے پاس ہے bracket والا کیا یہ given question کے equal ہے given question تو ہمارے پاس تھا sign x plus cause x تھا جبکہ یہاں negative common لینے کے بعد sign x minus cause x آ گئے یعنی کہ function ہی change ہو گیا یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ function کی equal نہیں ہے تو سٹوڈنٹس یاد رکھے گا اگر کوئی function ہمارے پاس f of minus x not equal to minus f of x آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں function is neither even nor odd نہ تو یہ function ہمارے پاس even ہے نہ ہی یہ ہمارے پاس function odd ہے تو یہ بیٹا پہلا question ہمارا complete ہو گیا short question اب ویسے میں آپ کو یہاں پہ explanation بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی ہمارے پاس function میں ہم put کرتے ہیں x کی جگہ پہ یہ بیٹا یہاں پہ آپ اس کو answer consider کیجئے گا board میں آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کر رہا ہے لیکن میں آپ کی information کے لئے تھوڑا سا ہی سے explain کر رہا ہوں اگر آپ x کی جگہ پہ minus x put کرتے ہیں اور right side پہ minus ختم ہو جائے اور پھر وہ ہی function بن جائے تو اسے ہم even کہتے ہیں by definition even function کہلاتا ہے اگر ہم f کی جگہ minus x put کر کے negative common لے لیتے ہیں اور common لینے کے بعد دوبارہ وہ ہی function بن جائے تو اسے ہم odd function کہتے ہیں اور third situation ہے کہ جب ہم negative کو common لیتے ہیں وہ function کی equal نہیں ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ function نہ تو ہمارے پاس even ہے نہ ہی odd ہے ٹھیک ہے تو بیٹے یہ تین situation ہے یہاں آپ کے پاس neither even nor odd تو پہلا short question ہم نے کیا بچے پہلا short question یہ تھا کہ ہم نے check کرنا تھا کہ function ہمارے پاس even ہے یا odd ہے اس کے لئے اس کا solution آپ نے یہاں سے start کر کے یہاں تک جہاں تک میں نے answer لکھ دیا تو اس question کا solution آپ کے پاس یہ ہے جی اس کے بعد بیٹا ہم next question یہاں پہ read کرتے ہیں next question میں آپ دیکھیں گے without finding the inverse state domain and range of f inverse of function x-1 whole divided by x-4 اب بھائی صاحب وہ یہاں پہ کہہ رہے کہ آپ نے domain اور range inverse function کی بتانی ہے لیکن شرط یہ ہے without finding the inverse یعنی کہ آپ نے اس کا inverse find نہیں کرنا کیونکہ inverse find کرنے میں time لگ جاتا ہے یہ long question بن جاتا ہے لہٰذا آپ نے inverse find کیے بغیر اس کی domain اور range بتانی ہے تو بیٹا دیکھ لیں اگر کوئی بھی function exist کرتا ہے اس کا solution ہم دیکھتے ہیں یہ question number two part number second اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے find f inverse نہیں کرنا ٹھیک اس question میں by mistake یہاں پہ لکھا گیا ہے آپ نے اس کا inverse فائنڈ نہیں کرنا بلکہ آپ نے without finding inverse اس کی domain اور range معلوم کرنی ہے تو سوڈنٹس دیکھ لیں یہاں پہ آپ نے بے شک اس کا solution میں آپ بتا دیں کہ as we know that اگر کوئی بھی ہمارے پاس کچھ rational function ہے یہ بیٹا ہم انٹری ٹیس میں بتا دیتے ہیں آپ آپ ویسے بھی یہاں لکھ سکتے ہیں as we know that اگر ہمارے پاس کوئی بھی function rational function اس format میں ہے ax plus b اور یہاں پہ ہے c x plus d اس format میں کوئی بھی ہمارے پاس function ہے تو یاد رکھے گا اس functions کی جو domain ہے capital d for domain of function کیا ہوتی کے لئے solve کیجئے یعنی c x plus d کبھی بھی zero کے برابر نہیں ہوتا جیسے کہ آپ دیکھ لیں اس question میں x not equal to zero ہے تو یہ generalize کر کے بتا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو ہمیشہ سے یاد رہ جائے اب c x not equal to minus d x not equal to minus d over c جو بیٹا کیونکہ یہ value ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے تو real میں سے minus کر دیتے ہیں یہ اس کی domain ہے similarly اس کی range کیسے ہم direct without finding inverse find کر سکتے ہیں range range کے لئے یاد رکھئے کہ آپ نے یہاں پہ a اور c ہے آپ نے real میں سے کیا کر دینا ہے یہاں مائنس کر دینا ہے جو leading coefficient ہے upper polynomial کا اور lower polynomial کا جو leading coefficient ہے ان کی ratio کو a over c اب یاد رکھے گا students یہ ویسے theory ہے اب ہمارے پاس جو given question ہے وہ کیا ہے given ہمارے پاس ہے f of x is equal to x minus 1 over x minus 4 اب اس کی domain کیا ہوگی بیٹا domain آسان ہے کہ آپ نے real میں سے lower portion ہے اس کو آپ x minus 4 not equal to 0 کے لئے solve کیجئے x not equal to 4 یعنی کہ real میں سے 4 کو minus کر دیں اس کی جو range ہوگی آپ کے پاس تو real میں سے آپ نے leading coefficient اس کا بھی 1 ہے اور اس کا اگر کوئی function ax plus b c x plus d ہے یہ fraction میں ہے rational function ہے domain کے لئے lower portion کو equal to 0 کر کے جو بھی answer ہے real میں سے اس کو نکال دو کہ تیری بڑی مہربانی تو یہاں سے چلا جا تیری وجہ سے function کیا ہر ہے undefined ہو رہے کیونکہ domain میں ریشنل function میں ہم ان تمام values کو اللہ حافظ کر دیتے ہیں جو function کو undefined کر دیں similarly آپ کے پاس یہاں range کے آگے وہ leading جو coefficient آپ کے پاس ہوں گے upper polynomial اور lower polynomial ان کے جو leading coefficient ہوگے ان کی ratio کو ہم minus کر دیں گے یہی چیز ہم نے یہاں پہ apply کی یہاں اے ہے وہ one ہے اور b minus one ہے c one ہے اور d minus one ہے تو real میں سے آپ lower portion کو solve کرو ویسے بھی اس نے question میں بتا دیا تھا ہمیں کہ دیکھیں x not equal to یہاں پہ one کو minus کر دینا ہے اب لیکن بیٹا ہمارے پاس جو required تھا required ہمارے پاس کیا تھا required یہ تھا کہ ہم نے inverse functions کی domain range معلوم کرنی ہے تو students یاد رکھئے گا domain of inverse کیا ہوتی ہے اگر کوئی function کی domain اور range ہمارے پاس ہے تو اس کی range جو ہے وہ inverse کی domain ہوتی ہے اور جو اس کی range ہوتی ہے وہ inverse کی domain بن جاتی ہے مطلب آپ پاس میں change ہو جاتے ہیں اب inverse functions کی domain اس کی range ہوگی یعنی real میں سے آپ کیا کریں one کو minus کر دیں اور اس کی range کی بات کرتے ہیں تو range کی لئے کیا ہوگا real میں ہے اس کے لئے آپ جو اس کی general form ہے یہ تھوڑا سا prepare کرنی پڑے گی تب آپ آسانی سے اس question کو complete کر سکتے ہیں اور اس طرح کا entry test میں بھی کئی دفعہ آ چکے ہیں تو by using algebraic techniques تو students algebraic techniques سے مراد ہوتا ہے کہ اس question کا solution basically دو methods سے ہوتا ہے ایک algebraic technique سے دوسرا ہمارے پاس اس میں loop it rule use ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم کیا use کریں algebraic techniques loop it rule bsc میں ہیں اور یا پھر ہم derivative پڑھا لیتے ہیں تو anti-test میں یا mcu shortcut trick بتا دیتے ہیں تو دیکھ لیتے بیٹا students ہمارے پاس question number 2 part number 3 ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں limit x approaches to 2 x cube minus 8 x square plus x minus 6 algebraic techniques کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس algebraic لی اگر simplify کر سکتے ہیں تو پہلے کیجئے simplify کرنے کے بعد آپ اس کو solve کریں کہ simplification کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس وقت تک simplify کریں جب تک آپ اس میں limit put کریں answer 0 by 0 form نہ ہو تو پہلے بیٹا آپ ویسے آپ mentally طور پہ اس کو simplify کریں 2 cube 8 minus 8 اوپر 0 آجائے اور divide پاس 0 by 0 form ہمارے پاس آجائے تو اسے ہم پہلے simplify کرتے ہیں algebraic اس کے بعد اسے ہم solve کرتے ہیں تو دیکھیں students یہاں پہ ہمارے پاس limit x approaches to 2 یہاں پہ x cube minus 8 ہے تو جیسے کہ ہم نے فارمولہ پڑھا تھا a cube minus b cube کا جو فارمولہ ہے وہ ہے a minus b into a square plus a b plus b square یہ فارمولہ ہم پڑھ چکے ہیں دوستو نے یاد رکھے کہ presentation کا بہت اچھا یہ حصول ہے کہ آپ جب کسی step میں کوئی فارمولہ algebra کا فارمولہ apply کر رہے ہیں تو لازمی اس step کے سامنے اس کا reference دے دیں دیں اب دیکھیں پیٹا یہاں پہ اگر ہم اس question کو x cube ہے اور یہاں پہ دیکھیں factorization multiply کریں minus 6 add تو 1 تو یہ ہمارے پاس plus 3 x minus 2 x minus 6 یہ دو factor ہوتے ہیں quadratic equation کی factorization جو ہوتی middle term breaking کہتے middle term کو اس طرح break کرو کہ اگر ان کو ہم multiply کریں تو آپ کے پاس جو constant ہے یہ constant اور coefficient of x square ہے اس کا product equal ہوں تو یہ factorization تو بہتی آسان سی 8 9 class سے ہم پڑھتے آرہے ہیں تو student up اس پہ ہم formula apply کر رہے ہیں جو کہ formula آپ کے سامنے لکھا ہوا a cube minus b equal minus b یعنی x minus 2 a square plus a b یعنی 2 x plus b square یعنی 4 divide میں بیٹا ان دونوں میں سے اگر x کو common لے لیں تو 1 x plus 3 آ جائے گا اور دوسرا آپ کے پاس factor x minus 2 بچ جائے گا اب آپ اس کو اس سے cancel کر دیں تو باقی جو آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا limit x approaches to 2 اور یہاں پہ x square plus 2x plus 4 divided by x plus 3 اب یہ ہمارے پاس question ہے اس question میں ہم کیا کریں اگر اس میں limits put کر دیتے ہیں تو اب ہمارے پاس 0 by 0 form نہیں رہی اب limit apply کر دیں 2 square plus 2 into 2 plus 4 divided by 2 plus 3 تو result ہمارے پاس آئے گا 4 4 8 اور 12 over 5 اس question کا answer ہے اگر یہاں پہ باؤس کا theorem بھی apply کر دیتے ہیں جب بھی fractions ہمارے پاس آ جائیں تو اپر کے ساتھ limit apply کر لکھ دیں پھر lower functions کے ساتھ limit لکھ ہے اس میں کوئی نہیں وہ مسئلہ ہے دوسرون یہ ہمارے پاس question تھا جس کا solution آپ کے پاس ہے تو آسان question ہے مشکل نہیں آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا limits کے question لازمی آتے ہیں آپ کے پاس جی next question ہمارے پاس ہے part number 4 express the limit پھر biter limit question question ہمارے پاس x approaches to zero one plus two x square whole raise to power one upon x square in terms of e پھر e ہمارے پاس ایک irrational number ہے اس کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے اس question کو solve کرنا ہے تو دیکھتے ہیں students اس question کو solve کرتے ہیں ہم یہاں پہ جی تو اس question میں solution آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے solution ہم start کر رہے ہیں اس question کا تو دیکھیں بچے اس میں آپ کے پاس limit x approaches to zero one plus two x square اب یاد رکھئے کہ یہاں پہ two x square آپ کے پاس ہے تو اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک theorem ہم نے پڑھا تھا پھر میں نے بات کی بیٹا جب بھی آپ کوئی فارمولا apply کریں تو لازمی طور پہ اس کا reference دے بیٹا n approaches to zero one plus n divided whole power one over n جو ہے وہ ہمیشہ کس equal ایک equal اصل میں یہ ہم نے جو deductions کی تھی ہم نے اس فارمولے سے کی تھی n approaches to infinity one plus ہمارے پاس آئے گا یہاں پہ one over n اگر power اس میں آپ کے پاس n ہے تو answer اس کا بھی equal ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے limit x approaches to zero one plus two x square ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کے divide میں one ہے اب ہم کیا کر دیں گے یہاں پہ اس کا ریسی پروکل یہاں لکھ دیں گے one by two x square اب جب کہ ہمارے پاس power تھی بھائی صاحب وہ کیا تھی ہمارے پاس one over x square تھا جب کہ یہاں پہ two ہم نے اپنے سے فارمولے کا فارمیٹ بنانے کے لئے اپنے سی divide کیا تو پلس بھی ہے آگے جو بھی term ہے power اس کا ریسی پروکل ہونی چاہیے آگے term ہے two x square over one power ہم نے اس کا ریسی پروکل بنا دیا تو یہ ساری چیز یعنی اگر اسے ہم بقیدہ فارمولے کی شیپ میں لکھیں one plus two x square upon one one by two x square اور یہاں پہ ہمارے پاس whole square ہے تو یہ ساری چیز بائی فارمولا ہمارے پاس ایک 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 سورنٹس ہم نے question number two کا part number four discuss کر لیا یہ بھی ہمارے پاس limit کا question exercise one point three کا question ہے اس کے بعد ہمارے پاس next question ہے derivative کا اس میں کہا گیا ہے find the derivative of x plus four whole power one by three by definition تو by definition میں ہم نے کیا کرنا ہے solve کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس question ہے x plus four whole raised to power one by three تو بیٹا یہ ہمارے پاس question آپ کے سامنے ہے step ہوتے ہیں تو solution میں ہم پہلا step جو ہے adding increment ٹھیک ہے تو یہاں بے شک آپ لکھ لیں step one جو ہمارے پاس ہے اس سے کہتے ہوتے adding increment 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 کا مطلب ہے جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ variables ہیں اس کے ساتھ ہم delta increment کر دیں گے delta x اب جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ function ہے y بھی term کہہ دیں تو بھی issue نہیں کیونکہ dy by dx معلوم کرنا ہے تو function y is equal to f x equal ہوتے نوٹیشن کے حوالے سے x plus 4 1 by 3 تو یہاں پہ step 1 ہم کر رہے ہیں تو y plus delta y is equal to x delta x اور ساتھ میں آپ وائے x کو replace کر دیں x plus delta x میں باقی جو چیزیں وہ as it is رہنے دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس step 2 ہے step 2 میں ہم change of dependent variable change of dependent variable y کو کہتے ہیں dependent variable ہمارے پاس ہے جسے y کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے چینج کا مطلب ہے آپ اسے دوسری سائٹ پہ right سائٹ پہ shift کر دیں x delta x plus 4 اور یہاں پہ آ جائے گا 1 by 3 minus y اب step 2 میں آپ نے y کی values put کر دینی ہے delta y is equal to x plus 4 plus delta x اسے میں تھوڑا سا arrange کر لکھ رہا ہوں اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ویسے تو a plus b b plus a equal ہوتے ہیں یا associative lab آپ اس پہ apply کر سکتے ہیں اصل میں یہ جو آپ کے پاس by definition method ہے اس میں ہمارے پاس جو common ہم نے لینا ہے x plus 4 common لینا تو اس لئے x plus 4 کو ہم نے adjust کر لیا تا کہ اس کے مطابق یہاں پہ x plus 4 ہے جو y کی values ہے یہاں بھی x plus 4 ہے اب اسے ہم کیا کریں گے bracket کے باہر common لے لیں گے delta y is equal to ہمارے پاس آجائے گا x plus 4 جب bracket سے باہر common آئے گا تو یہ with power آجائے گا 1 by 3 یہاں پہ 1 plus delta x over x plus 4 1 by 3 minus x plus 4 1 by 3 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فردر ہمارے پاس جو چیز common آرہی ہے وہ کیا چیز common آرہی x plus 4 power 1 by 3 ہمارے پاس overall common آرہی تو یہاں پہ 1 plus delta x over x plus 4 whole power 1 by 3 minus اس کی جگہ پہ ہم 1 لگا لیں گے اب یہاں تک ہم نے step 2 میں یہ بات دیکھ لی step 2 میں کہ یہ ہمارے پاس اس وقت تک ہم third step پہ move نہیں کریں گے جب تک ہمارے پاس right side پہ delta x common آ جاتا تو ہم نے ایک theorem پڑھا تھا جس theorem binomial theorem تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ binomial theorem ہمارے پاس کیا ہے وہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں binomial theorem وہ ہمارے پاس اس کا آپ یہاں پہ ہند بے شک نہ دیں question میں کیونکہ theorem length ہے 1 plus x whole power n is equal to 1 plus n x plus n into n minus 1 by 2 factorial x square plus n into n minus 1 n minus 2 3 factorial x cube up to so on infinity یہ فارمولہ ہمارے پاس جو binomial theorem ہے یہ ہمارے پاس ایک تو اس کی کچھ conditions ہیں پہلی condition ہے کہ پہلی term جو آپ کے پاس ہے یہ کیا ہون ہونی چاہیئے فرس term اس کے بعد x ہے اس کی absolute value less than 1 ہونی چاہیئے اور جو n ہے وہ not belongs to whole number یعنی کہ whole number نہیں ہونی چاہیئے بلکہ x belongs ہم کہہ سکتے ہیں یا تو fraction ہونی چاہیئے fraction نہیں ہو تو n belongs ہمارے پاس کیا ہو چاہیئے کوئی negative integer ہو چاہیئے اس میں سے کچھ بھی اگر ہمارے پاس اس طرح کے سیچویشن ہو تو تب ہم یہ فارمولے لگاتے ہیں تو اس فارمولے 1 ہی آئے گا ٹھیک ہے اس کنڈیشن کے مطابق ہم نے کیا کیا یہاں پہ فارمول لگائیں گے یہاں پہ سیکنڈ term میں بھی x ہے اس کے بعد ہمارے پاس third term میں بھی x تو یہ x ہمارے پاس لگتار ہر term میں آ رہی ہے یہ آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 1 plus n x ہے آگے جہاں بھی دیکھیں x تو involve ہو رہے تو یہاں پہ ہم کہیں involving term involving term x جو بھی ہوگا اس میں involving term ہمارے پاس x ہوگا اب ایک پورا فارمول میں نے یہاں پہ آپ explain کر اس کی simplest form بتا دی کہ یہ چیز اگر آپ یاد کر لیں تو by definition جو ہمارے پاس ہے وہاں پہ صرف آپ یہ apply کریں گے یعنی یہاں پہ جسٹ ہم لکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی فارمول اس طرح binomial کہیں بھی by definition میں use ہو جائے تو ہم جسٹ اتنا لکھ سکتے ہیں کہ one plus n x آگے آپ لکھ لیں involving term x آگے جو بھی ہوگا اس میں x involve ہوگا کیونکہ یہاں پہ ہمارا step 3 ہوگا اس میں explain کروں گا کہ x کا involving کیوں لکھ رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ہم formula apply کر x plus 4 آگے جو بھی ہوگا اس میں ہم لکھ سکتے ہیں اب to so on involving term آگے جو بھی ہوگا involving term میں کیا ہوگا delta x over x plus 4 والی term ہوگی اب to so 1 ٹھیک ہے last میں جو minus 1 آپ کے پاس given ہے پہلے سے اب یہ minus 1 plus 1 ہمیشہ cancel ہو جائیں گے اب یہاں سے ہم common لے سکتے ہیں x plus 4 whole power 1 by 3 delta x یہاں سے common آ جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پہ 1 by 3 into x plus 4 plus involving term involving term ہمارے پاس آ جائے گا delta x ٹھیک ہے over x plus 4 up to so on تو سوڈنٹس یہاں تک ہم نے اس کے steps 2 steps تک verify کر لیا اس کے بعد step 3 ہمارے پاس ہے step 3 کا نام کہہ ہے step 3 کو ہم کہتے ہیں rate change off یا average change اسے ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا average change off dependent variable ڈی وی سے مراد ہے dependent variable یہ step ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے step 2 سکھ تھا step 2 کو change off dependent variable کہتے ہیں اور step 1 کو adding increment کہتے ہیں تو یہ steps آپ بے شک exam میں نہ لکھیں skip کر دیں لیکن آپ ایوری change off dependent variable step کون سا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر دیتے ہیں dividing by delta x on both side dividing by delta x on both side دونوں side پہ ہم کیا کریں گے delta x divide کر دیں گے اب جب اسے ہم delta x divide کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو question بن جائے گا وہ دیکھیں گے ہم delta x اسے ہم divide کر رہے ہیں تو next sheet پہ move کر رہے ہیں تو یہاں پہ delta y over delta x is equal to right side پہ دیکھیں x plus 4 1 by 3 delta x into 1 by 3 x plus 4 plus involving term delta x اسے جب ہم delta x divide کریں گے delta x cancel اس کے بعد ہم step 4 پہ move کر لیں کہ step 4 ہمارے پاس کیا ہے student step 4 ہمارے پاس ہے یہاں پہ step 4 میں ہم کیا کرتے ہیں اس step کا نام instantaneous change instantaneous change of dependent variable ٹھیک ہے پیٹے steps کے نام آپ کو آنے چاہیئے بعض قد وہ short cushion بھی ایک دفعہ پوچھا تھا federal board میں میرے خیال میں کہ instant by definition کی steps کی name لکھیں آپ نے تو یہ 4 step instantaneous change آپ کے پاس ہے اس میں ہم کیا کر دیتے ہیں limit delta x approaches to zero delta y over delta x limit delta x approaches to zero یہاں پہ x plus 4 power 1 by 3 into 1 by 3 into x plus 4 plus involving term delta x اب دیکھ لیں یہاں پہ students آپ left side کو ہم کیا کہتے ہیں یہ by notation d y by dx کے equal ہے اور right side پہ limit apply کر دیں گے اب دیکھیں apply کرنے کے لئے یہاں بھی delta x نہیں ہے first factor میں second factor میں ہمارے پاس delta x نہیں ہے لیکن جہاں پہ involve وہاں پہ جب limit apply کر دیں گے تو یہ سارے zero ہو جائیں گے جب zero ہو گئے تو ہمارے پاس final result d y by dx x plus four one by three into multiply کر دیں گے تو یہ multiply ہو جائے گا اس کے ساتھ آگے جو بھی ہوگا وہ سارا zero ہی ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ base same ہے ہمارے پاس جب base same ہو تو powers ہم add ya effect کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں x plus four کی power one ہے وہ نیچے آکے منس ہو جائے گی تو result جو ہمارے پاس یہاں پہ بن جائے گا d y by dx is equal to one by three x plus four اس کے lc ہم لے لیں تو two by three تو یہ ہمارے پاس اس کا final answer ہے تو دیکھ لیں short question اگر آجاتا ہے students جب بھی آپ کے پاس شارٹ question آجائے جو by definition والا ہے تو آپ اس last میں کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس طرح کے long question کے طور پہ آسکتا ہے اس سب سے پہلے ہم last میں ہی کریں گے دیکھتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ہم نے step one سے start کیا تھا adding increment ہم نے x y plus delta y replace x x replace اس کے بعد ہم نے step two move کیا y left side پہ y minus دیا یا دونوں طرف y کو minus کر دیا step نام change of second step کی right side کو simplify کر del text common نہ لے ل یہ statement یاد لی جب آپ نے del text common لے لیا یہاں پہ binomial theorem بھی apply کر دیا binomial theorem کے بارے میں بتا دیا تو یہاں پہ اس کے بعد ہم نے step 3 average change of dependent variable ہم نے دونوں طرف del text divide کر دیا تو دیکھیں بیٹا del text divide کر نے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ del text cancel پھر limit apply کر دی پھر simple exponent کا rule لگا کہ ہم نے question کا answer معلوم کر لیا تو یہ ہمارے پاس question number جو تھا by definition وہ complete ہو گیا جی تو اس کے بعد next question ہمارے پاس ہے تو اس part میں ہمارے پاس دیکھیں differentiate part number 6 کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ differentiate x square minus 1 upon x square with respect to x 4 تو یہی بات یاد رکھے گا کہ with respect to x کہتا ہے تو simple d y by dx معلوم کرنا ہوتا ہے اگر with respect to x کے علاوہ کوئی اور کہہ رہے تو ہم chain rule apply کرتے ہیں تو question یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں آپ کے پاس question ہے یہ دیکھیں اس question میں ہمارے پاس function ہے x square جسے ہم differentiate کرنا ہے تو یہاں پہ جو بھی function دیا جائے جسے ہم مقصد differentiate ہوتا ہے تو اسے y minus one over x square اور جس کے لحاظ سے کیا جاتا ہے اسے ہم you let کر لیتے x 4 اب جو کہ ہمارے پاس دو function آگئے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جب x y کے لابہ third variable کو involve ہو جائے تو وہاں پہ ہم chain rule لگاتے ہیں تو یہاں differentiate with respect to right side پہ جو بھی variable ہوتا ہے اسی کے مطابق let differentiate کر لیں تو d y by dx is equal to d by dx square کے ساتھ بھی اور یہاں پہ d by dx one over x square کے ساتھ بھی لکھ لیں تو students یہاں پہ دیکھیں آپ نے ایک بہت basic rule پڑا تھا کون سا وہ یہ تھا ہمارے پاس کہ جب بھی derivative x کی power n آ جائے تو ہم power پہلے اور ایک power کیا کر دیتے ہیں کم اس کے لئے بھی یاد رکھے گا کہ n کس سے بلانگ کرتا ہے ریشنل نمبر سے یہ بھی mcq میں ایک دفعہ پوچھا جا چکا ہے بلکہ وائس ورسہ بھی پوچھا جا چکا ہے کہ n belongs to irrational number پھر n not belongs to irrational number ٹھیک ہے یہاں پہ irrational بھی آ سکتا ہے یعنی یہ mcq ایسے بھی بن سکتا ہے not belongs to irrational تو یہ دونوں mcq یہاں پہ تیار ہو پاور اوپر جا کے مائنس n اور نیچے ایک پاور کیا ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے سیم ہی ہے فارمولا بس اسے ہم ڈریکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پہ ڈی وائ بائ ڈی ایکس ہمارے پاس آ جائے گا ایکس کیر کا پاور 2 ہے تو 3 بڑھ جائے گی مزید اگر اس کا ہم لے کے 2 کامن لے لیں تو یہ ہمارے پاس x4 پلس 1 یہاں سے 2 کامن آ جائے گا اور نیچے x کیوب یہ تو آگیا ہمارے پاس y کو ہم نے ڈیفرنشیئٹ کر لیا اس کے بعد u جو ہمارے x کیوب یہ ہمارے پاس آگئے یہاں پہ second equation اب یہاں پہ ہم apply کر دیں بائی chain rule اب chain rule دیکھیں کہ یہاں mistake جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے ہم چونکہ chain rule کو سکھا ہوتا d y by dx is equal to لیکن ہمارا یہاں پہ require کیا ہے یہاں جب اس نے کہا کہ differentiate کرو with respect to x4 تو with respect to x4 u ہے جب ہم کہتے ہیں کہ with respect to x تو ہمارا require ہوتا d y by dx اب جو ہماری requirement ہے d y by dx 4 یعنی x4 عجیب ہے تو اس لئے اسے ہم نے کیا کر لیا u لیٹ کر لیا یعنی اب ہم نے chain rule بنانا ہے requirement کے مطابق ہی بنانا ہے d y by du یہاں پہ لکھیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ جب بھی chain rule ہوتا ہے جو ہمارے پاس diagonal ہوتا ہے و باقی جو variable third u اور y کے لاب x ہے تو dx یہاں بھی آ جائے گا اس میں values put dx کا answer ہم نے find کی ہے پہلی equation کے مطابق 2 into x 4 plus 1 divided by x cube اور dx by du کا جو answer ہے وہ du by dx ہم معلوم کر چکے اس کا reciprocal ہم لیں گے reciprocal 1 upon 4x cube اب یہ دیکھیں 2 سے 2 cancel تو ہمارے پاس یہاں پہ جو result آجائے گا dy by du is equal to اوپر آجائے x 4 plus 1 divide میں دیکھیں 2x 6 تو یہ ہمارے پاس اس question کا answer ہے یہ short question ہی تھا long question نہیں ہے تو تھوڑا explain کرنے میں اس کا time لگ گیا کیونکہ chain rule apply ہو رہا تھا باقی question کو اتنا زیادہ difficult نہیں ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں part number 7 پار number 7 میں ہمارے پاس ہے دیکھیں یہاں پہ ہے y is equal to log of x plus square root of x square plus one square root ہے یہ point d y by d x آسان question ہے log بھلا rule بھی apply کر سکتے ہیں یا آپ direct hyperbolic function کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس part number 7 ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے solution میں differentiate with respect to x تو solution ہمارا start ہو گیا ہے تو d y by d x is equal to d by d x log of x plus x square plus one square root students ہمیں پتا ہے کہ ہم نے جو لکھ کا رول پڑا تھا derivative of لکھ آگے کوئی بھی function اگر ہمارے پاس آ جائے تو one upon function جو بھی ہوگا لکھ کے بعد وہ divide میں آ جائے گا further upper میں اس کا derivative ہے وہ multiply ہو جائے گا جو بھی inner derivative ہوگا جو لکھ کے اندر ہوگا تو بھائی آگے ہے square root تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ square root کا derivative کیا ہوتا ہے وہ بھی میں یہاں پہ mention کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس function ہے square root derivative کے بات 1 by 2 same وہ ہی آپ کے پاس function square root والا question آ جائے گا further یہاں پہ f prime x inner derivative بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس rule کو apply کر دیں x derivative 1 ہے اور square root کا 1 by 2 same یہی square root یہاں پہ آ جائے گا اور further یہاں inner derivative x square 2x آ جائے 1 کا 0 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور divide میں آپ کے پاس x square root of x plus 1 ٹھیک اس step 1 by 2 same وہ square root further inner کا derivative تو اگلی step میں چلتے ہیں d y by dx is equal to اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ اس کے lcm لے لیں اس کے lcm بنے گا 2 into square root of x plus 1 یہ 1 سے multiply ہوگا تو یہی چیز آ جائے گی یہ multiply اس کے بعد آگے آ جائے گا آپ کے پاس 2x تو divide میں ہمارے پاس ہے x plus 2 سے 2 آپ cancel بھی کر سکتے تھے چلیں آپ next step میں کر لیں گے کوئی اسی بات نہیں تو یہ ہمارے پاس d y by dx آگیا یہ پہ اگر میں two common لے لوں تو یہ آ جائے گا x plus x square plus 1 square root اور divide میں دیکھیں تو 2 into square root of x plus 1 ہے اور یہ fraction اس کے ساتھ آکے multiply ہو جائے x plus square root of x plus 1 یہ دیکھیں یہ اس سے cancel ہو جائے گا یہ آپس میں یہ cancel ہو جائیں گے تو d y by dx آپ کے پاس آ جائے گا 1 over 1 plus x square کا square root یہ question کا answer ہے ٹھیک ہے ہم نے d y by dx معلوم کر لیا ٹھیک ہے مشکل نہیں تھا اب یہاں پہ ایک بات آپ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ایک فارمولا تھا ہائپربولک والا پہلے چپٹر میں وہ اگر mc کیوں میں آجائے انٹی ٹیس میں آجائے تو آپ کو پتہ ہے سائن ہائپربولک inverse کا جو فارمولا ہے لاغ آف x plus x square plus 1 یہ فرس چپٹر میں ہائپربولک جو سائن ہائپربولک inverse فنکشن ہے وہاں پہ موجود ہے اور سیم اگر ہم بات کر لیں کہ ہم نے derivative پڑھا تھا سائن ہائپربولک inverse x کا 1 over 1 plus x square روٹ ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ 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 لاغ یہ چیز پورے کوشن کو solve کرنے کے بعد یہ answer find ڈوٹ کی ہے تو اگر آپ کو تھوڑا سا مطلب mcq میں آ جاتا ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے mcq میں کوئی نہ کوئی فارمولا یا کوئی trick use ہوتی ہے اس کے بات 2.7 exercise سے question لیا گیا ہے y is equal to x square dot e raise to power minus x then find y 2 ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ y 2 find کرنا ہے تو دیکھ لیتے ہیں بھائی یہاں پہ y 2 find کرتے ہیں y 2 سے مراج second derivative یعنی دو دفاع derivative ہم نے لینا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس question دیا گیا ہے اس کے solution کے لیے ہم start کریں y is equal to x square dot e raise to power minus x differentiate with respect to x to d y by dx is equal to d by dx square dot e raise to power minus x اب یہاں پہ ہم جو ان کو ریفرنس دیں گے کہ یہاں فارمولہ use ہوگا وہ derivative of u dot v یعنی product tool کا first function derivative of second plus second function derivative of first ٹھیک ہے یہ ہم اس کا reference دیں گے product tool اس پہ apply کریں گے تو students یہاں پہ یہ آپ کے پاس u treat اور اس v آپ نے treat کرنے ٹھیک ہے اس میں کوئی compulsory condition نہیں ہے کہ ہمیشہ پہلا u وہ مرضی ہے آپ کی تو یہاں فارمولی کو تابہ first function derivative of second function plus second function derivative of first function اب ہمیں یہ بھی اچھے سے پتا ہے کہ derivative of e ki power a x آ جائے تو e ki power a x اس کے بعد further dot a یہ ہمارے پاس exponential function کا derivative ہے باقی یہاں پہ derivative of x ki power n کا formula use n x n minus 1 تو وہی formula apply کر دیں گے اسے beta y 1 کہتے ہیں x square e raise to power minus x further آ جائے گا minus exponent exponent ka derivative plus e raise to power minus x square ka derivative 2x آ جائے گا اب یہاں پہ اگر ہم n e raise to power minus x ko common لے لیں تو باقی آپ کے پاس بچے گا minus x square plus 2x اب کیا کریں again differentiate کیونکہ ہم نے y2 معلوم کرنا ہے again differentiate with respect to x اب یہاں پہ وی treat کریں آپ یہاں پہ بھی power لگا سکتے ہیں تو یہاں بھی لگے گا یہاں بھی لگے گا دو دفعہ لگے گا تو یہ ہمارے پاس اپلائی کریں گے اگر کچھ common لے لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس again differentiate d y1 over dx d by dx اور یہاں پہ e raise to power minus x into 2x minus x square اسے u اور یہ ہمارے پاس v کے طور پہ treat ہوگا again formula apply اس کے اوپر y2 بن جائے گا first function as it is اب چونکہ short question ہے تو ایک دفعہ آپ نے derivative complete explain کر دیا اب اگلی بار آپ تھوڑا سا direct use بھی کر سکتے ہیں جی بیٹا اس کا derivative v کا 2x کا 2 ہوگا آپ کے پاس اور minus x square کا minus 2x ہوگا plus second function as it is اس کے بعد ہم کیا کریں کہ first derivative e ki power minus x کا فردر کیا جائے minus 1 اب ایسا کریں کہ یہاں پھر آپ کے پاس e ki power minus x common آ رہے ہم یہاں پہ فیلال تو یہاں کچھ بھی cancel نہیں ہو رہا تو e raise to power minus x x square minus 4x plus 2 یہ اس question کا answer ہے تو دیکھنے بیٹا آپ کے پاس second year کی mathematics میں شارٹ question ہے جس کی total worth صرف دو number 2 marks 2 marks کے لئے ہر شارٹ question تقریبا ایک page کا ہے تو یہ آپ practice کریں گے تو تب جا کے آپ آسانی سے اس کو کر پائیں گے ٹھیک ہے جی next ہمارے پاس جو question ہے وہ شارٹ question number 9 ہے تو اس میں کہا جا رہا ہے شارٹ question number 9 میں x equal to 1 minus t square y equal to 3 t minus 2 t cube dx by dt and dy by dt آپ نے معلوم کرنا ہے یعنی chain rule کے جو parts ہیں وہ معلوم کرنا ہے آسان question ہے دیکھ لیتے ہیں یہ question آپ کے پاس پہلا پہلا جو part ہے اس کو solve تھا پچھلے question کے سے ہم differentiate کریں کہ کس کے لحاظ سے جو right side پہ variable ہوگا اس کے لحاظ سے t کے لحاظ سے to dx by dt is equal to چاہے بیٹا variable t کی لحاظ سے ہو y کی لحاظ سے تو constant کا derivative تو ہمیشہ کیا ہوتا یہاں پہ zero اور t square کا ہو جائے گا 2t چونکہ x square کا 2x ہوتا ہے x کے لحاظ سے پہلا جو answer ہم نے یہاں پہ find out کر لیا dx by dt is equal to minus 2t یہ ہمارے پاس question کا answer first answer آگے x t کے لحاظ سے same ہمارے پاس دوسری equation y equal to 3t square minus 2t cube اسے ہم differentiate کریں کس کے لحاظ سے right side پہ جو بھی variable ہے اسی کے لحاظ سے d کے لحاظ سے d y by dt is equal to 3 constant پہلے آ جائے گا t square کا derivative 2 بھی constant وہ پہلے لگا دیں گے t cube کا derivative تو d y by dt ہمارے پاس آ جائے گا 3 into 2 t minus 3 2006 t square تو ایک step اگر simplify یہاں پہ ہو سکتا ہے تو کر لیتے ہیں ایک ہمارے پاس یہاں سب common آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس دوسرے parts کا بھی answer آ گیا تو یہ دیکھ لیں بیٹا یہ short question جس میں اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس دو function دیئے تھے اس کو ہم differentiate کرنا تھا t کے لحاظ سے question number 2 part number آپ کے پاس here 10 part number 10 میں ہمارے پاس increasing or decreasing function ہم نے معلوم کرنا ہے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ short question ہے لیکن اس کا solution بھی ایک page تقریب بن جاتا ہے وہ بیٹا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ question دو تین lines میں دو مارک question ہے دو تین lines میں ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں x belongs to minus two to two then find interval in which f of x is increasing or decreasing وہ کہہ رہے کہ ہم نے یہاں چیک کرنا ہے کہ function increasing ہے یا decreasing ہے اس کے لحاظ سے تو students یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس function دیا گیا تو اس میں بھی کچھ steps ہیں جس کو اگر آپ فالو x کی لحاظ ہی differentiate کر رہے ہیں تو یہ f prime x is equal to 4 کا derivative 0 minus x square کا minus 2 x اس کے بعد ہم step 2 کیا کرتے ہیں critical point کے لئے ہم put کر دیتے ہیں f x کو 0 کے برابر اگر آپ اسے 0 کے برابر put کریں گے تو 0 is equal to minus 2 x یہاں پہ x کا answer نکال 0 یاد رکھے گا اس کے بعد step 3 میں آپ ریئر لائن درا کرنی جہاں سے interval دیکھیں گے یہ بچے آپ کے پاس ریئر لائن ہے جس پہ minus infinity ہوتا ہے یہاں پہ plus infinity چونکہ یہاں پہ اس نے پہلے سے close interval دے دیا مطلب پہلے سب سے پہلے آپ نے درا کر لینے جو ہمیں given ہے minus 2 سے 2 اس کو آپ نے درا کر لینے ہے minus 2 سے 2 اب یہاں پہ دو interval آپ کے پاس پہلا interval یہ ہے اور دوسرا interval آپ کے پاس یہ ہے اب step 4 میں ان ہی interval پہ چیک کر نا ہے پہلا interval ہے minus 2 سے 0 اب اس کو کیسے چیک کریں گے اس interval پہ function increasing ہے تو اس کے لئے ایک آسان سو put any value say suppose that ہم اس میں کوئی بھی value لے لیتے x equal to minus 1 in equation number 1 میں put کر دیں ٹھیک بچے equation 1 جو آپ کے پاس ہے وہ ہے first derivative والی equation اس میں آپ put کر دیں ٹھیک جب اس سے آپ equation 1 میں put کریں تو یہ دیکھیں f prime minus 1 is equal to minus 2 into minus 1 جو کہ اس کا answer آرہ 2 جو greater than 0 ہے تو یاد رکھے گا جب greater than 0 ہو تو ہم کہتے ہوتے f prime c اگر greater than 0 ہو تو ہم کہتے ہیں function is increasing at i1 پہلا جو interval ہے اس پہ ہمارے پاس function increasing ہے اس کے بعد جو دوسرا interval بنا تھا اس پہ بھی ہم چیک کر لیتے at second interval ہے 0 سے 2 یہاں بھی same وہ ہی آپ use کر لیں put any value say x is equal to 1 in چونکہ اس interval میں 0 اور 2 کے درمیان میں کہیں بھی 1 آ سکتا ہے 1 بھی ہے 0.1 بھی put کر سکتے ہیں 0.2 بھی put کر سکتے ہیں تو first derivative میں جب آپ value 1 put کریں تو یہ minus 2 آ جائے گا less than 1 equation دیکھیں آپ کے پاس minus 2 x x کی جگہ پہ 1 put کریں گے تو result آپ کے پاس آ جائے گا minus 2 less than 0 جب less than 0 ہم کہتے so function decreasing اس interval پہ function کیا ہے decreasing at i2 یعنی 0 سے 2 تو یہ اس کی آنسر ہے چونکہ آپ نے result ہی بتانے تھے ویسے اگر اس function کا graph دیکھ لیں تو اس کا graph اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ function 4 minus x square x کو 0 put کریں تو y کی value 4 آئے گی تو یہ bit suppose z4 یہ ہے ہمارے پاس باقی اس کی roots minus 2 اور 2 ہیں تو یہ دیکھیں اس کا graph parabola ہے اور parabola کا graph ایسے بنتا ہے تو یہ دیکھیں minus 2 سے 0 تک increase 0 سے 2 تک decrease ہو رہے اگر اس کو graphically بھی آپ explain کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو next question پہ چلتے ہیں سنڈ یہ آپ کے پاس question number 2 کا part number 11 ہے یہ 11 part میں proof ہے that بیسکلی بیٹا یہ proof جو ہم آرڈی اکثر چھوڑ دیتے ہیں کہ پنجاب بورڈ میں نہیں آتے نہیں پنجاب بورڈ میں کوئی نہ کوئی proof دے دیتے ہیں تو کوشش کیا کریں جو proof ہے نا اسے بھی آپ تیار کیا کریں لیکن proof چونکہ کم آتے ہیں تو اسے میں پہلے ایکسرسائز تیار کریں اس کے بعد ایکزمپل تیار کریں پھر تیسے نمبر پہ proof تیار کریں اس کا proof سٹارٹ کرتے ہیں سلوشن میں دیکھیں جس فنکشن ہے جو فنکشن دیا گیا ہے ہمارے پاس ایک فنکشن ہے جس کا ہم نے کیا کرنا ہے اب 10 کو بیٹا یہاں اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں دیفرنشیئٹ کر لیتے ہیں کس کے لحاظ سے with respect to x تو آپ کو پتا ہے کہ d by dx 10 y اور یہاں دی by dx x آجائے گا یہاں پہ اب دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے پاس y 10 کا derivative کیا ہوتا ہے 10 کا derivative ہوتا ہے sequence square y اور اگر x کے علاوہ کوئی y آجائے تو further y کا derivative اور x کا derivative یہاں پہ 1 ہے مطلب یہاں پہ ہمارے پاس جو ایک formula use ہو ہے وہ یہی ہو ہے کہ tangent x کا derivative ہم نے پڑھا تھا وہ ہے sequence square x اس کے علاوہ x derivative ہم نے یہاں پہ apply کیا ہے جو x derivative ہم پتا 1 کی equal ہے کیونکہ ہم differentiate with respect to x کر رہے ہیں اب یہاں پہ ہمارا target ہے dy dx معلوم کرنا تو 1 over sequence square y ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس technomatic identity 1 plus 10 square theta جو تھا وہ ہم technomatic identity لگا دیں گے 1 plus 10 square theta یہاں چونکہ y ہے تو y لکھ دیں گے اور یہاں پہ دیکھیں بیٹا ہم نے یہاں پہ جب arrange کیا تھا تو 10 y x equal ہے تو یہاں بھی ہم کیا کریں گے 10 کی value put کر دیں d y by dx is equal to 1 over 1 plus x square یہی ہم نے proof کرنا تھا آخر میں بس آپ نے y کو let کیا تھا وہ آپ یہاں put کر دیں چونکہ y کو آپ نے کیا let کیا تھا y y is equal to 10 inverse x تو y کی جگہ پہ 10 inverse x لکھ دیں is equal to 1 over 1 plus x square اب دیکھیں بیٹے اس میں proof کو while let کر اسے ریارنج کیا differentiate کیا اور identity لگا کے اس کا proof کر لیا جی اس کے بعد question number 2 شارٹ question کا part تھا اس میں ہم نے last part discuss کر رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ اگر sin 3 x آپ کے پاس given ہو تو ہم نے y 4 یعنی اس کا 4 times derivative معلوم کرنے ہے یہ question آپ کے پاس سامنے ہے تو دیکھ لیتے ہیں یہاں differentiate with respect to x d y by dx is equal to d by dx sin 3 x تو ہمیں پتا ہے یہاں پہ ہم فارمولہ mention کر دیتے ہیں کہ derivative of sin x جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے cause x اگر x کے لابہ کچھ بھی آجائے تو فردر اس کا derivative ہوگا sin کا ہوگا cause 3 x آگے پھر بیٹا دیکھو 3 x کا کیا جائے گا جی اس کے بعد ہم یہاں پہ apply کر دیں گے derivative of cause x cause x کا derivative ہوتا ہے minus sin x اگر x x کے لابہ کچھ بھی quantity جائے گی فردر اس کا derivative d1 over dx d by dx cos 3x اب cos کا derivative کیا ہوتا ہے بیٹا چونکہ یہ constant ہے اس کے constant کو side پہ رہنے دیتے ہیں تو یہ cause کا ہوتا ہے minus sin 3x پہلے سے 3 وہاں تھا تو یہ 9 ہو جائے again differentiate with respect to x کریں جب again differentiate کریں تو d y2 over dx is equal to minus sin کا ہو جائے minus cause 3x پھر یہ ہو جائے 27 پھر ہمارے پاس یہ y3 آ جائے گا minus 27 cause 3x پھر کیا کریں گے پھر again differentiate with respect to x تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو d y3 over dx is equal to minus 27 cause کا پھر minus sin 3x آ جائے گا further 3x کا 3 تو y4 جو ہمارے پاس آ جائے گا 81 sin 3x تو یہ short question ہمارے پاس complete ہو گیا 81 sin 3x تو یہ question بھی مشکل تھا اور ویسے اس میں ایک بات آپ کو بتا دوں سائن سائن فنکشن ہو یا کاز اس کی سائیکل سیٹی 4 ہوتی ہے سائیکل سیٹی سے مراجعہ ہے کہ اس کا جب ہم y1 y2 y3 y4 تک پہنچ تو y4 کے بعد دوبارہ وہی فنکشن ہمارے پاس آ جاتا ہے دیکھیں سائن 3x اسے ہم y4 is equal to 81 y بھی کہہ سکتے ہیں یکی y کے ایک حول ہے تو یہ سائیکل سیٹی بھی آپ کو بتاؤنے چاہئے ٹھیک سٹوڈنٹ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ